اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست کے لیے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے خدمت میں جنات کا پیدائشی دوست کی کس نمبر گیارہ پیش کروں گا اس سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کیس تہسانی سے مل سکے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں کس نمبر گیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک دفعہ آجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام اور عبدالرشید کو کہا کہ کبھی مجھے جنات کی سب سے بڑی جیل کی سیر کراؤ وہاں کیا ہوتا ہے اور جنات کی اصلاح اور جرائم کی روک تھام کے لیے انہیں کیسی سزائیں ملتی ہیں جب میں نے انہیں یہ بات کہی تو کہنے لگے اس کے لیے آپ کو ایک عمل کا چلا کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں ایک جناتی تلے سمکیا گیا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے اور نہ ہی داخل ہو کر واپس آزگے کیونکہ وہاں خود بڑے جادوگار ہوتے ہیں اور ان کے جادو کا توڑ ہر شخص بلکہ ہر جن کے لیے نممکن ہوتا ہے کئی واقعات ہو چکے لیکن ہم آجز آگئے آہرکار ان جنات کو قابو کرنے اور باندھنے کے لیے صحابی بابا نے یہ خاص قرآنی عمل کر کے اس کو حسار کر دیا ہے اب یہ جیل قلعہ ہے تو چونکہ ہم جن ہیں اور باوجود جن ہونے کی ہم صاحب نے یہ عمل یعنی چلا کیا ہے اور اس چلے کی وجہ ہم اس جناتی جیل کے اندر آ جا سکتے ہیں ورنہ تو اس کے اندر جانا ممکن نہیں اگر چلے جائیں تو واپس آنا ممکن نہیں میں نے ہمیں بار لی اس کے لیے مجھے ایک ویران قبرستان ویارہ دن کا چلا کرنا تھا چلے کے جو لوازمات ہیں وہ اسبزیل ہیں دو کفن کی چادریں ایک عدد بڑی شیشی خوشبو کی چار عدد تیز دار چھوڑیاں ایک نئی جہا نماز ایک سفیر ٹوپی ایک عدد کالے داگے کا چھوٹا بندل اب یہ چیزیں لے کر کسی ویران قبرستان میں ویران کونہ اور ویران قبر کے پاس جا کر رات ٹھیک بہرہ وجہ اپنی جگہ پر موجود ہونا ہے کپڑے اتار کر کفن کی چادریں ارام کی طرح باندھ لیں خوب خوشبو لگانی تھی سر پر ٹوپی ہو جائے نماز بچھا کر چاروں طرف چھوڑیاں مٹی میں گار دیں اور اپنے ارد کے داگہ لپیٹ لیں اور صرف ایک لفظ پڑھنا تھا وہ لفظ ہے کہف اس لفظ کو بغیر تعداد کے تین گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہے تین گھنٹے کے بعد اٹھیں پہلی چھوڑیا اٹھائیں پھر لباس تبدیل کار کے یہ چیزیں سمیٹ لیں اور وہ کالا داگہ جو اپنے اوپر کے جسم پر لپیٹا تھا یعنی یہ ارد چکر داگے کے دیئے تھے وہ اتار کر رکھ دیں واپس گھر آ جائیں پھر دوسری رات اسی طرح جائیں اور صاحب کو رات کی طرح کریں اس طرح گیارہ راتیں کریں کل گیارہ راتیں اگر کوئی ایسا کریں اس کی صاحب کو میری طرف سے اجازت ہے تو اس شخص کو جنات گھر حسار توڑنا آسان جنات کی جہل میں آنا جانا ممکن کوئی تاکتوار جن جننی بدرو دیو موکل جادو نظرباد اور بندوق کا حملہ اس پر اثر انداز کبھی نہ ہوگا پھر جب کوئی اس لفظ یعنی کہہ افکل صرف پڑھ لے گا چاہے تھوڑی یا زیادہ تعداد میں تو جس پر بھی دم کرے یا پانی پر دم کرے یا کوئی کھانے پینے والی چیز پر دم کرے تو فوری اثر ہوگا خیر میں نے قبرستان میں یہ عمل کیا چونکہ میرا جناتی پیدایشی تعلق ہے کچھ انوکہ یا غیر مرائی عمل محسوس نہ ہوا گیارہ دن کے بعد میں نے عبدالسلام اور عبدالرشید کو بلایا ان کے ساتھ حاجی صاحبی تشریف لے آئے مجھے دن ماپروں والی سواری پر سوار کیا اور خود ساتھ ہوا بان کر پرواز کرنے لگے اس سواری پر کئی بار سوار کیا تو اس بار اس سواری میں انہوں نے میرے لیے لا جواب کھانے اور بہترین کہوے بیرک لیے تھے مجھے بارہ سرار کر کے وہ کھلا رہے تھے سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بہت لمبا اور بڑا سفر گیا جو کئی گھنٹوں پر محیط تھا آخر گارہ مجھے ہر طرف پاڑ اور برف برف محسوس ہوئی پھر برف ختم ہو گئی اور ہر طرف خوشک پاڑ جنگل شروع ہو گئے اس کے درمیان ہم ٹھہر گئے یعنی سواری اتری پروں سے بنی ہوئی سیڑی سے میں اترا اور ہر طرف جنگل اور پاڑیاں دوسری طرف برف پوش پاڑ تھے وہاں ہر طرف جنگل کی کتاریں نظر آئیں چونکہ حاجی صاحب اور صحابی بابا اور میں ان کے وہاں بڑے اور مہمان خصوصی تھے عبدالسلام جن نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی لہذا وہاں سب حضرات یعنی محافظ جنگل متوجہ اور چوکنے تھے جہل کیا تھے ایک بہت بڑی پہاڑیوں کے درمیان میلوں پھیلی ہوئی وادی تھی جس کردگرد ایک تقتور حصار اور جنات کی تقتور فوج تھی میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نورانی فصیل تھی جو آسمان تک پہنچ ہوئی تھی اس کردگرد ایک جناتی مخلوق تھی جو مزید پیرہ دے رہی تھی ہر طرف ایسے جنات موجود تھے جو دن رات بس پیرہ دیتے تھے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ایک پہاڑی غار جس کا دہانہ یعنی مو بہت بڑا تھا کہ اونٹ اندر آسانی سے چلا جائے اس دہانے پر سترہ ببر شیر بیٹھے تھے میں حیران ہوا تو عبد الرشید نے بتایا کہ یہ دراصل بڑے دیو ہیں جو اس شکل میں پیرہ دے رہے ہیں جب ہم غار کے قریب پہنچے تو وہ شیر اپنی جگہ سے آٹ گئے اور اپنی مخصوص آواز میں گرجدار انداز میں دہارنے لگے انہوں نے بتایا یہ دراصل ہم سب کا استقبال کر رہے ہیں ابھی ہم داخل ہوئی رہے تھے کہ چمکہ دڑیں جو شاید دس فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوں خطرناک آوازوں کے ساتھ اوپر مسلسل اڑ رہی تھیں انہوں نے یعنی عبد الرشید جن نے بتایا یہ بھی جنات کی ایک سمیں جو آوائی محافظ ہوتے ہیں اور اوپر سے قیدیوں اور بندماس جنات پر نظر رکھتے ہیں وہ وہاں سے نکل نہ جائیں کچھ اور آگے گئے تو معلوم ہوا سامپوں کے ڈیر اور بعض جگہ صرف کالے رنگ کے بڑے اسدے کی طرح کے سام تھے جو مسلسل اٹھ جگہ چکر لگا رہے تھے بتایا یہ بھی معافظ جنات ہیں ان کا کام صرف یہاں کے ان جنات کی خبر رکھنا ہے جو جادوگار ہوں اور جادو کی وجہ سے وہ یہاں سے نکل نہ جائیں یا پھر وہ یہاں کے معافظوں پر جادو کر دیتے ہیں ان میں ہر سامپ خود بہت بڑا عمل ہے ان سب کو صحابی بابا نے ایسے طاقتور قرآنی عملیات کروائی ہوئے ہیں کہ کوئی جن ان کی طاقت اور جادو تک پہنچ نہیں سکتا کیونکہ جنات کے پاس آج سے چھے ہزار سال پہلے کا علم ہے وہ اس علم کے مطابق وہ کچھ کر لیتے ہیں جو عامل کیا بلکہ کامل سے کامل کے بس کا روگ نہیں ابھی ہم یہ باتیں کاری رہے تھے تو ایک بہت بڑا کالا سامپ اپنا پھن اٹھائے چلتا ہوا میرے پاس آیا سلام کیا کہ میں مسلمان جن ہوں میری عمر بڑی ہے میں نے شاہ جہان بچا کا دور دیکھا جہانگیر کا دور دیکھا رنجیس سنگھ کا دور تو کل کی بات ہے اس سے قبل میں نے لوڈی خاندان کو دیکھا خاندان غلامہ کی بنیاد اور بربادی سب کچھ میرے سامنے ہے میں نے سامپ جن سے سوال کیا آپ کا کیا حیال ہے کہ یہ لوگ برباد کیا سے ہوتے ہیں بے ساختہ کہنے لگے اس کی وجہ ظلم ہوتی ہے یہ لوگ دراصل ظالم ہوتے ہیں اور ظلم کی وجہ سے ان سب کا نشان تک ختم ہو جاتا ہے پھر انہوں نے مجھے چھا تغلق کے دور کے باکمال درویش حضرت خواجہ سماسی رحمت اللہ علیہ کا کرتہ دیا کہ اس کرتے کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو اپنے سرحانے رکھے اور باوضو ہو کر سو جائے تو ضرور بل ضرور اس کو ایسی بکمال حضرتیوں اور شخصیات کی زیارت ہوگی جو عام انسان کے بس اور گمان تک میں نہیں بلکہ یہاں تک ایسی برکت کے نسلے بھی اس سے استفادہ کریں ایک سامپ جو رنگت میں نہائیت کالے رنگ کا تھا وہ آتے ہی میرے پاؤں پر گر گیا اور کچھ مخصوص حنداز میں باتیں کرنے لگا مجھے اس کی کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی کہ آخر اس کی باتیں کیا ہیں یا اس کا کیا مطالبہ ہے کیا مقصد ہے ساتھ عبد الرشید کہنے لگا یہ یہاں کے سامپ جنات کا بڑا فیسر ہے جو آپ کو یہاں خوش آمدید کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے انسانوں سے معذرت کر لیں کہ میں جنات کی نگرانی پر متعین ہوں جو انسانوں کو ترہ ترہ کی تکالیف دیتے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ یہ لوگ ہمارے قابو سے باہر ہیں اور ہمارے باس میں نہیں ہمیں نہیں کیسے کنٹرول کریں بہرالہ ہم شرمندہ ہیں جب میں نے سافی زر سامپ جن کی یہ بات سنی تو حیرت ہوئی کہ ان جنات کی قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر احساس اور مخلوق خدا کی خدمت اور درد کوٹ کوٹ کر برا ہوا ہے ہم آگے چلے تو ہمیں چیلوں کا غول جو دکھنے میں تو چیل لیکن وہ کسی بڑے جہاز سے کم نہیں تھے ان کے موں سے شولے اور ان کی آواز بہت گردار نکل رہی تھی ان کا جھوم نہیں تھا بلکہ لشکر کے لشکر تھے جو مسلسل اڑ رہے تھے اور ایک پریشان کنشور تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا چیلوں کا کام سارا دن اس میلوں کے پھیلے وسیع پاڑی رکبے پر اڑنا اور نگرانی کرنا تھا وہ ہر اس جگہ پر نظر رکھتے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہو سکتا تھا دن رات ان کا یہی کام تھا ابھی ہم ان چیلوں کے جناتی علا سنی رہے تھے کہ ہمیں احساس ہوا کہ عبد الرشید کچھ اور کہنا چاہتا ہے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں جو یہاں کا سب سے خطرناک پیرا دینے والا گروپ ہے پھر ہمیں غار کے اندر ایک اور غار میں لے جا گیا چلے چلتے ایک طویل تنگ غار سے نکلے تو ایک اور میدان آ گیا اس میدان میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ چمگادڑ نمہ ایک مخلوق ہے جس کی گردن ایسی ہے جیسے بتا کی گردن ہوتی ہے باقی سارا جسم چمگادڑ کی طرح ہے وہ جگہ جگہ ایک ایک کر کے خاموش بیٹھ ہوئی ہے بلکہ خاموش ایسے جیسے ان میں جان نہیں میں حیران ہوا ساتھ آجی صاحب کا بیٹا دوسلام نے میری حیرانی کو محسوس کرتی ہوئے پوچھا کہ کیوں حیران ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ حیرت کی وجہ اس طرح میں یہ ہے ان کا کام کیا ہے اور یہ خاموش کیوں ہیں اتنی لکھوں کی تعداد میں ان کو آخر کوئی تو ذمہ داری دی گئی ہوگی یہ ساری باتیں حیرت اور استجابی کیفیت میں بیان کر دیں میری حیرت کو دیکھا رب السلام کہنے لگا یہی چیز تو آپ کو دکھانے کے لیے لائے تھے یہ دراصل خونخوار اور پھاڑ کھانے والی مخلوق ہے جنات تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یہ جنات کو تنگ کرنے میں حرف آخر ہے ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی جن یہاں لڑتا ہے تو اس کو پہلے یہ ہلکی سزا دیتے ہیں پھر بڑی اور بیانک سزا دیتے ہیں اور ان کے اندر ایک خطرناک مواجہ سے انسان کی زبان یا دنیا کی تھیوری کے مطابق فسفورس کہیں پہلے آنکھوں میں پھر کانوں میں پھر ناک اور زبان میں برد دیا جاتا ہے ان کو کالی زنجیروں میں باند دیا جاتا ہے وہ زنجیریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں جنہیں وہ نہ توڑ سکتا ہے اور نہ ان زنجیروں سے جدا اور ریاہ ہو سکتا ہے بلکہ اگر اسی وقت ان زنجیروں کو کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جل نہیں بلکہ پگل جاتا ہے جنات کی خوفناک چیخیں اور فریادیں میں نے دور دور سے سنی اور سوچا کہ آخر یہ کیا آوازیں ہیں تو میری حیرانگی پر عبدالسلام جن بولا کہ یہ جنات کو سزائیں دی جا رہی ہیں تاکہ انہیں سبق حاصل ہو اور انہیں احساس ہو کہ کس طرح نہ فرمانی پر سزا دی جاتی ہے پھر عبدالرشی جن خود ہی کہنے لگا میں آپ کو انچرارتی اور باغی جنات کی سزائیں دکھاتا ہوں ہم غار کے ایک اور دہانے کی طرف چل دیئے جیسے جیسے ہم چلتے گئے غار کا دہانہ پھیلتا گیا اور اندر ہی اندر ایک آگ اور گوش کی طرح کی جلنے کی ابو آ رہی تھی جب ہم قریب پہنچے تو احساس ہوا کہ یہ ایک جن کو سزا دی جا رہی ہے جو لوگوں کے گھروں سے کچھا گوش چرا کر کھاتا تھا اور بشمار ورداتیں اس کی اسی طرح کی ہیں اور یہ ان ورداتوں میں بشمار دفعہ رنگی ہاتھوں پکڑا گیا ہے اس سے قبل بھی یہ سزا پا چکا ہے لیکن ہر بار یہ سزا ختم ہونے پر اپنی صاحب کا عدات ور باقی رہتا ہے اس بار اس کی سزا بہت سخت اور بہت کڑی ہے تاکہ اس کو نصیت ہو ہم آگے چلے تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا تھی اس کو دیکھتے ہی پہلی دفعہ مجھے پسینہ آ گیا اور دل میں گبرار شروع ہو گئی یا الہی اتنی سخت اور اتنی عزیتناک سزا میں گمان نہیں کر سکتا سزا کیا تھی کہ لوہے کی کنگی جس کے دندانے تلوار جتنے بڑے یعنی ہر دندانہ تلوار سے بھی بڑا ہوتا تھا بڑے بڑے خطرناک دیو دور ایک پاڑ پر چڑھ جاتے پھر وہاں سے تیز ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے آتے وہ جن سخت طرح سے بندہ ہوا تھا اس کے اندر وہ کنگی گھاڑ کر واپس جب کھینجتے تو سارا جس ہم سے ادھر جاتا جیسے رہشہ رہشہ ہو گیا ہو سخت بدبوت چیخیں اور ناک آوازیں بس ایک انوکھ اور بدترین عزیتوں کا مول تھا جیسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اب بتاتے ہوئے میرا جسم کام پر آئے اور جسم میں لرزہ تاری ہو رہا ہے حالانکہ میرا بچپن اور ساری زنگی جناتی دوستی اور جنات کے ساتھ پھر ان کے شادی بیعہ اور خوشی اور موت ولادت سب جگہ آنا جانا ہے میں نے اپنی زنگی میں بے شمار واقعہ توفان اور جناتی لڑائیاں اور کارنامے دیکھے آ خون کے سمندر اور پار دیکھے میں ڈھرا نہیں کامپن نہیں سیما نہیں لیکن یہ منظر ایسا تھا جس نے انگ انگ اور روئی روئی کے اندر ایک توفانی علچل مچا دی میں نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے اخر ایسا کون سا خطرناک اور برا کام کیا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انسانی عورتوں سے زنا کرتا ہے ہر وہ جن جو عورتوں کی عزتوں سے کھیلے اگر وہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے اور اسے خوب سزا دی جاتی ہے بعض تو اس سزا کے دوران مر جاتے ہیں اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں کیونکہ جنات اگر کوئی برائی کرے تو اس کے سزا ہونی چاہیے کہ اخر سے جنات کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے ہم یہی منظر دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اچانک صحابی جن بابا تشریف لائے ہم سب ان کے عدب میں کھڑے ہو گئے فرمانے لگے میں مدینہ میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں مجھے پتا چلا کہ علامہ صاحبہ جنات کی دنیا میں سب سے بڑی اور خطرناک جیل دیکھنے آئی ہوئے ہیں میں جیل کا نگران ہوں پھر انہوں نے اپنی اقلا جواب بات بتائی فرمانے لگے ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضمت میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے یہ دعا بتائی کہ جو شخص خطرے میں ہو پریشان ہو دشمن کا خطرہ ہو یا جنات یا کسی آجسے کا یا لٹنے کا یا اغواہ کا یا مال کے ختم ہونے کا جیسا بھی خطرہ ہو بس فوری طور پر آمن مل جاتا ہے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ علادینی ونفسی وولدی وآلی ومالی بسم اللہ علادینی ونفسی وولدی وآلی ومالی بس سارا دن کھولا بڑے ہر حالات یعنی وضو بے وضو یقین شارت ہے تو دوستو یہ تھی آج کی کس نمبر یارہ پوجہ اللہ آپ کی حدمت میں کس نمبر بارہ پیش کروں گا مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ